بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دورے میں یہ جرمنی ڈینمارک سویڈن اور نوروے ان چار موالک کا دورہ کرنے اور یاد رکھیں بھی نوروے کے کچھ بڑے اہم لوگ حالی میں مریم نواز صاحبہ سے بھی مل کر گئے اس دورے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور تیسرا جو عمران خان نے کل ازادی اظہار رائے پر منقد سیمینار تھا اس میں پھر عمران ریاض نے بھی بلکہ جو کچھ باتیں کی اس کے بعد ایک ایسی فضاء بن چکی ہے کہ شہباز گل کے کیس کو اٹھانے کے لیے لوگوں میں متزاد اس وقت رائے ہیں لوگوں کا پریشر بھی بڑھ رہے ہیں عمران خان پر لیکن وہ کیا کرنے کرنا چاہتے ہیں اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں اور توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ اپنے آخری مرحائل میں فل بینچ سننے جا رہا ہے ان کا الیکشن کمیشن کا اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سفید رنگ کا جہاز US Air Force C 40B Registration 02 0042 یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور یہ کسی اور کا نہیں امریکہ کے سنٹرل کمانڈ کے جنرل مائکل کریلا جو کہ بہت بڑے اس وقت ٹائم پہ راولپنڈی میں پھر جنرل ہیڈکوارٹر میں تشریف لائے ان کے ساتھ امریکی دفاع مہکمہ دفاع کے بڑے اہم لوگ تھے اور یہ 18 مہینے کے بعد سنٹرل کمانڈ کے جنرل کا پاکستان کا دور ہے عمران خان کے رجیم میں ان کی جورت نہیں ہو رہی تھی اور سب سے بالکار اس جنرل کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ وہی شخص ہے جب پاکستان کو IMF کو جو ابھی کرزہ ملا ہے یہ جنرل صاحب انہوں نے یہ کرزہ منظور کروایا ہے تیس جولائی کو جنرل باجوہ نے انہیں فون کیا اور نے کہا کہ ہم آپ کی ملٹری میں ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارا یہ کرزہ منظور کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتا ہے ظاہر ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ونڈی شیرمن سے جو ڈیپٹی سیکٹری سٹیٹس ہے اس کی مدد سے پھر یہ ایک شریعہ دو ارب ڈالر کا کرزہ منظور ہوا سارا پیکج بنتا ہے تقریباً سات ارب ڈالر کے قریب یہ میں نے آپ اقل تفصیل سے بتا دیا تھا کہ زیادہ تر کرزہ جو ہے یہ پاکستان تو پہنچتا نہیں پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے کہاں جاتا ہے کس ملک میں جاتا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل کل بتا چکا ہوں وہ دیکھ لیں آٹ ٹائم زیانہ کروں سینٹرل گمانڈ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ امریکی لوگوں کی حفاظت کے لیے افریقہ میڈل اسٹ جنوبی ایشیا ایک خاص پورا محکم ہے اس کے اندر بیس ممالک شامل ہیں جن میں افغانستان بہرین مصر ایران اراک اردن کذاکستان کوئیت کرگستان لبنان امان پاکستان کتر سعودی عرب تاجکستان ازباکستان اور یمن یعنی جہاں جہاں مسائل موجود ہیں جہاں امریکہ اپنی فوج بیج سکتا ہے بیس بنا سکتا ہے وہاں ہے سوائے پاکستان ایک ملک یہاں رہ گیا ہے جس نے اپنی بیس دینے سے انکار کیا تھا اور جس کے نتیجے میں پوری رجیم چینج ہوئی تھی اب یہ سارا محکمہ دفاع جو پاکستان آیا ہوا ہے اس پر ممکنات کیا ہے کیا بات ہے میں آپ کو کچھ صورتحال بتاتا ہوں میڈیا پر تو بین ہے وہ تو نہیں بتائیں گے چین اور روس نے جنگی مشکے شروع کی اور امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے آپ کو پتا ہے طاقت کا کھیل ہے ورلڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ایک ٹریلین ڈالر لگایا ہے اس لئے اپنی چودرات نہیں جانے دیں گے کسی صورت میں بیس سال رہے ہیں ایک ملک میں آپ کو افغانستان ان کی جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے کہا ہے امریکہ نے انہوں نے کہا ہے ان پر اب اعتبار نہیں ہیں ان کے بھی جو سات ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں فریز کی ہیں وہ اب نہیں دیں گے اب اس خطے میں چین پر روس پر اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لئے افغانستان پر انہیں ہر صورت میں اڈے چاہیے ہیں بیسس چاہیے ہیں جو امریکہ نے بتایا ہے ابھی دیکھیں کہ حالی میں جو فضاء استعمال ہوئی وہی جنرل باجوہ کی اسی جنرل مائیکل سے 48 گھنٹے پہلے فون پر مکمل بار چیت ہوئی وہ پھر فضاء بقاعدہ طور پر دی گئی اس کے اب سارے ثبوت آ چکے آئی ایس پی آر نے اس معاملے کو دوانے کی کوشش کی لیکن اب اس کو ذرہ دیکھیں نتیجہ کا نکل ہے جنرل باجوہ نے امریکہ سے ایڈوانس ملٹری اتھیار بھی مانگی جو مجھے تو نہیں سمجھ آتے انہوں نے کرنے کے ہیں کہ ملٹری امداد کے نام پر جتنے بھی ٹھیکے ملے وہ سارے کے سارے پاک فوج کی جنرل ان کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں سارے وہ کھا گئے انیس سوٹالی سے لے کر کل میں نے ساری تفصیل آپ کو اٹھتر عرب کی جو ملی امداد اس میں ستر فیصد فوجی جنرل کھا گئے فوج کے سپائی تو بیچارہ آج بھی ادھر ہی ریٹائر ہونے کے بعد وہ ادھر ہی سیکیورٹی گارڈ ہی ہے خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ چاروں باتیں خواجہ عاصف کے بقول چاروں جنگیں ہمارے ہیں کال ادم تنظیموں سے موہدے کر رہے اچھا خیر دوسری اہم بوئیدہ جو افغانستان میں آئے وہ ایک بڑی ہائی لیول کی افغانستان میں میٹنگ ہوئی اس میں ان کے ریاستی سربراہ جو ہیں وزیراعظم وغیرہ وہ بھی اور تین ہزار کے قریب علماء اور قبائلی جرگے کے بڑے لوگ سترہ نکاتی ایک بڑا علامیاں انہوں نے منظور کیا جس کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ ابھی جو حالی میں ہم پر حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا کیا کردار تھا انہوں نے اپنی فضا کیوں دی کیوں ہمارے خلاف استعمال کی اور یہ اب آپ دیکھیں گے وہ کریں گے اس کے فوراں بعد آپ دیکھ لیں خیبر پختونخواہ میں پولیس کی چیک بوست پر حملہ خیبر پختونخواہ میں وہاں پچار پانچ سو لوگ یہ بھی لاکر بسائے گئے ہیں جنہیں بڑی مشکل سے یہاں سے نکال کے امن کیا گیا تھا اب یہ خیبر پختونخواہ میں وقت وہی اب بھتہ شروع ہو چکے ہیں امریکہ کی ڈیمانڈ بھی تھی اور اسی وجہ سے انہیں پشاور سے ہٹا کر بہاول پر لگایا گیا اب سونی ہوگی کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے آپ دیکھیں بدلتے جا رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف آنے نیا جس کا معاملہ بھی کھٹائی میں ہے کیونکہ خواجہ عاصف کہہ رہا ہے جی وزیر دفاع کے نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہم نے بھی سوچے ہی نہیں ہے مہینہ رہے گا سوچے ہی نہیں انہوں نے اور جو لوگ لندن گئے یہ صحافی عرفان صدیقی کے ساتھ جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ان لندن جانے والوں میں لیٹنٹ جنرل محمد آمر جیسے لوگ شامل تھے اب ہر گزرتا دن فوج کی جنرلوں پر بھاری ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ایک آرمی چیف بدلتا ہے تو اس کے پیچھے پر ترقیوں اور تبادلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوئیتا ہے لیکن پچھلی دفعہ جب باجوا صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تو اس کی وجہ سے بیس جنرل متاثر ہوئے تھے جس میں سے سات ایسے تھے لیٹنٹ جو کبل از وقت لٹائر ہوئے اسی لئے فوج میں یہ چیز بہت بڑی بیچینی پیدا کرتی ہے کہ کیا باجوا صاحب واقعی یہ چھوڑیں گے طاقت کا کھیل یا اس کو ایک سال مزید لٹکائیں گے اور یہی میں اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کریں گے نیا آرمی چیف جو ہے وہ آئے گا تو وہ اب میں آپ کو تواتر سے ساری باتیں بتاتا رہو ناصر چنجوہ کے گھر نواز شیف کی جو ملاقات ان جنرلوں کے ساتھ اور پھر نواز شیف صاحب کی اور باجوا صاحب کی سرے محل کے قریب چھوٹے سے گھر میں ڈیڑھ گھنٹا ہے ملاقات یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کل ایاز میر نے بھی کنفرم کر دی باتیں میری خبریں ساری الحمدللہ پکی نکلیں عمران خان نے امریکہ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یورپی یونین کے لوگوں کو بھی کہا تھا جلسے میں آپ کو یاد ہوگا ہم تمہارے غلام نہیں ہیں جس پر گانے بھی بنیں خط لکھا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات ختم کریں کوئی تیل نہیں لے سکتے گندم نہیں خریدنی یورپی یونین نے تو عمران خان نے کہا اب ہندوستان سے کیوں نہیں کہتے اور مزے کی اچھا بات یہ ہے کہ روس چین کی جنگی مشکعہ ہو رہی ہیں ان میں ہندوستان بھی شامل ہے انہیں نہیں منع کر سکے اور وہ روس کو سفارتی سطح پر تجارتی سطح پر ہندوستان اور چین دونوں فائدہ دے رہی ہیں اس وقت لیکن امریکہ کچھ نہیں ان کا کر سکتا یہ صرف پاکستان میں چونکہ ہمارے جنرل باجوا صاحب موجود تھے پوری کی پوری رجیم بدل گی ہندوستان میں ایسا جنرل نہیں تھا ایک فردہ واحد عمران خان اس کی ٹیم کا کیا انہوں نے حال کر دیا کل شہباز گل کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں دل خون کے آنسور ہوتا ہے اکسیجن کے بغیر اب یہ بلاول کو یورپ کیوں بھیج رہے ہیں کہ وہ جاکہ وہاں معاملات سیدھے کریں لیکن ایک چیزیں بھول جاتے ہیں بار بار کہ یورپ اس وقت خود انتہائی مشکل حالات میں بجلی سے وہاں جو چلنے والے بڑے بڑے ایڈوٹائزنگ بورڈ ہیں اشتہاری بورڈ ہیں وہ تک اتروائے جا رہے ہیں بجلی گیس کا مسئلہ وہاں سنگین صورتحال کر چکے ہیں جرمنی جہاں بلاول مانگے کاسا لے کے وہاں ٹریفک لائٹس کو بند کیا جا رہا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ بجلی بچا لیں ہم یہ جو بھی سردیاں آئیں گی وہاں وہاں پر ہیٹر جلانا ہے کہ نعمت بننے جا رہا ہے سپین میں ابھی دیکھ لیں ائر کنڈیشن کو انہوں نے کہا ہے ایک خاص حد سے اوپر گیا تو غیر قانونی پکڑ کے اندر کریں گی برطانیہ میں سردی میں آپ کو پاکستان کی طرح کی لوڈ شیڈنگ بھی نظر آئے گی آپ کو یہ آپ دیکھیں گے سب کچھ اور یہ سب کچھ یہ جو روس کی جانگیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں امریکہ کی پابندیوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کا سارا اثر جو ہے وہ یورپ اور امریکہ پر پڑھا ہے روس کو اس کا فائدہ ہوگا ان کو تیل ان کی گیس پہلے سے زیادہ بکنے لگ گی ان کو معاشی اعتبار سے فوجی اعتبار سے فائدہ ہو گیا ان کا نقصان امریکہ اور یورپ میں اس وقت معاشی حالات بترین نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا دیکھیں ایفیکٹ پڑھ رہا ہے یہ بڑے ممالک تو لے جا رہے ہیں گیس اور پیٹرول چھوٹے ممالک جو وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں امران خان نے پاکستان کو محفوظ رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا پیٹرول بلکہ سستہ کیا تھا وہ کیوں کہ دیکھیں جنرمی کے بھی انجلہ مرکل ابھی سولہ سال کے بعد اس حدر آہوس سے جب نکلی چھے منٹ تک پورے ملک میں تالیاں بجائیں گی کوئی رشدار اس نے نہیں لگایا کوئی زمین نہیں بنائی کوئی جائداد کوئی ذاتی جہاد کپڑے تک بدلنے پر اسے پوچھتے کپڑے کیوں نہیں بدلتی وہ کہتی میں ایک سرکاری ملازم ہے کوئی موڈل تا نہیں ہوں کپڑے بدلوں یہاں ان کے کپڑے آپ دیکھ لیں پسانچی کے سوٹ پینکے مانگنے جاتے اس نے کہا گھر میں کیا کام کرتے ہیں خاند میرا اسطری کرتا ہے گھر میں میرا نوکر کوئی نہیں ہے عام شہری کی طرح چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں سیاست میں آنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے جو گھر تھا اس کا آج بھی سولہ سال بعد وہی گھر ہے ان کا دیکھیں بلاول جو مانگے گا بھی شواشی جو مانگیں گے بلاول بنا کام کیے پاکستان کا سب سے امیر ترین نوجوان بچہ اس کے ایکاؤنڈ میں پاکستانی جو پتہ نہیں ڈالر کے ساتھ سے تین عظم سے زیادہ پڑے دوبائی میں ان کی بیلڈنگیں سپین پتہ نہیں کہاں کہاں اور جس جرنل کے پاس یہ جرنل امریکی آیا ہے اس کی بلجیم میں امریکہ میں اور دنیا جہان میں گولف کورسز جزیرے اور یہ جو گھر جو سیاستدان جسے برطانیہ سے انمیان صاحب کو نکالنے چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر موٹر وے پر بچھائیں نوٹوں میں پانچ پانچ چھ روپے کے تو وہ پورا موٹر وے کہے کہ حصہ بھر سکتے ہیں وہاں سے یہ دوہزار اٹھارہ میں ٹویٹا کی کمپنی کا چیف اگزیکٹیو آیا تھا امران احان سے ملنے تو اس نے دس کروڑ پیاد دیامیر بھاشا ڈیم اور ساتھ اس نے درخت لگانے کے لیے ملین درخت اس کے لیے دیا اب دوہزار بائیس میں یہی ٹویٹا کا چیف اگزیکٹیو آیا تو وہ اپنے ساتھ کیا لیا لوی ویٹون کا ایک بیگ اس کی قیمت کتنی ہے اٹھائیس ہزار ڈالر اس سے بھی زیادہ ہیں کہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے جرائم پیشہ و خاتون ہیں وہ لیڈر کو خوش کرنا ہے انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے تو امران خان کو خوش کرو جرائم پیشہ لوگوں کو خوش کرنا تو انہیں ذاتی توفے دیں اپنے ملک جاپان میں ذرا وہ ایسی کوشش کر کے دیکھتے ہیں تو کبھی وہ زندگی میں آسمان نہیں دیکھ سکتے تھے ساری زندگی اندر ہی رہا کیونکہ کرپ لوگوں کو جاپان میں بڑی سزا دی جاتی ہے اسی لئے اب شہباز شریفی ترکی سے جو انویسٹرز بلا رہے ہیں پاکستان میں آکے پیسہ لگاؤ ان کا مقصد بھی یہی ہے سولر پینل پورے پاکستان کی عمارتوں پر سرکاری عمارتوں پر ٹھیک آگش کو ملا سلمان شہباز کو ترکی سے اور یہ افسوس کی بات یہ کہ یہ باتیں عمران خان نے حاجی نیوٹرل کو بتائیں کھل کے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کرپشن کو مسئلہ ہی نہیں ہے مطلعہ ہم خود جو ہیں اب انہیں خود جو ہار ملا اب دیکھیں اردو میں ہار کہتے ہیں شکست کو عربی میں اسے کہتے ہیں میڈل اب توشہ خانے کا جو کیس انہوں نے عمران خان پر کوشش کرنے کی کیس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ذاتی حیثیت میں وہ کیس ان پر بھی جنرل صاحب بھی بنتا ہے کیونکہ یہ جو میڈل انہوں نے خود اپنے لیے تو لیے نہیں ذاتی حیثیت میں تو جتنی جلدی یہ ہار پین لیتے ہیں اسی لئے مریم نواز زندارہ لگایا تھا کہ مضائمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی پوری کی پوری نون لی کے پاس پی ڈی ایم کے پاس کوئی سٹریٹ پاور نہیں سوائی میڈیا کے چند صافیوں کے لے انہیں ایک محول بنایا حاجی صاحب نے ہار پین کیونکہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا دی طریقہ انصاف کے پاس سٹریٹ پاور ہے جب چاہے جس کی دم پر پاؤں رکھ کر زمین کھیج سکتے نیچے لیکن کیونکہ ان کا مخالف دیکھیں اب اصول پسند نہیں رہا طریقہ انصاف کو بھی اصولوں سے باہر آنا پڑے گا یہی لوگ ڈیمانڈ کریں کہ بچے جو فلمیں اور کھیلوں کی دیکھتے تھے اب عمران خان کی تقریریں سنتے عوام میں اتنا شہورہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں عوام کو صرف ایک ڈیریکشن کی ضرورتی بلا شبہ عمران خان انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ان کی ذمہ داری سے شہباز گل کو اکسیجن نہیں ملے گی سرکاری ڈاکٹروں کی میڈیکل جو رپورٹ کہہ رہی ہے شہباز گل کی یہ آپ کو پتہ ہے کمر اور ٹانگوں کی جو بالائی حصے ہیں اور نازک آزا پر تشدد کے واضح اثار ہیں اس کی تشخیص بھی انہوں نے کر دی اور کچھ رپورٹیں میڈیکل رپورٹیں انہوں نے چھپا لی اصلی رپورٹیں جب سم نے آئیں گے آپ دیکھیں گے لوگ جس طرح وہ خاتون تھی چیخیں مار رہے ہوں گے اتنا ظلم کل وہ عمران ریاض نے بھی یہ بات کی کہ ان کے حق میں کوئی نہیں بول رہا آج واشنگٹر پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا پڑھے سارے کا سارا عمران خان کی مخالفت میں کیونکہ یہ واقعی ان کا اساسہ نہیں ہے شہباز گل گل جو ہے اس وقت جو وفا کی ایک بہت بڑی نشانی بن چکے رانہ سناؤلہ کی تشریف پر جنرل زیاؤلہ کے چار کوڑے لگے تھے چالیس سال رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ رہا گیا آج بھی وزیر داخلہ ہے صرف وہ جو کوڑے پڑے تھے اور بال مونے تھے آج جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے طریقہ انصاف میں عمران خان کے بعد کوئی اب نام آیا کرے گا تو شہباز گل کا ہی آئے گا یہ میری آپ بات یاد رکھیں یہ پوری کوشش کریں عمران خان کو اکسائیں کہ وہ غلطی کریں حالات خراب کریں لوگوں کو باہر نکلیں مرہ ماری ہو تاکہ پھر کیا ہو امرجنسی لگائیں اور مل جائے حاجی صاحب کو ایکسٹینشن ہر حال میں عمران خان چاہتے ہیں یہ حاجی صاحب جائے بس عمران خان اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا معاملات یہاں فسن اور شہباز گل قربانی دے رہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر رکھے گا ہر رات کی ایک صبح ہے اللہ تعالی اس میں بھی بہتری کرے گا اس میں بھی خید آپ کو بتا ہے ہر تخریم میں تعمیر ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ